اسلام علیکم میں ہوں امیر تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایلرڈ ناظرین بہت ہی خاص ہوتے ہیں وہ مسلمان جن کو خدا اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتا ہے لیکن وہ مسلمان کروڑوں میں سے ایک ہیں یا بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو خدا اپنے گھر کی خدمت کا موقع دیتا ہے یا وہ لوگ جو خدا کے گھر کی تازین اور عائش کا کام کرتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے ہی کروڑوں میں سے ایک مسلمان کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جن کا تعلق بھاولپور سے ہے ان کا نام محمد عاشق ہے اور محمد عاشق کے حصے میں خانہ کعبہ کے دروازے کی تعمیر کا کام آیا خانہ کعبہ کا وہ دروازہ جس کا وزن تقریباً دو سو کلو ہے اور یہ خالص ہونے سے تعمیر کیا گیا ہے اور یہ کام محمد عاشق نے سر انجام دیا اپنے ہاتھوں سے محمد عاشق جو کہ خاندانی سنار ہیں اور یہ انیس سو ستر میں مدینہ منورہ شفٹ ہوئے تھے اور ایک معمولی سی دکان تھی ان کی یا کارخانہ تھا لیکن جب ان کے حصے میں خدا کے گھر کا کام آیا اس کے بعد ان کو خدا نے اتنی ترقی دی اتنے رزق سے نوازا کہ آج ان کے پاس مدینہ منورہ میں ایک سونے کی فیکٹری موجود ہے اور صرف یہ ہی نہیں محمد عاشق نے وہ حجرہ اسود کا خول بنایا اپنے ہاتھوں سے جس کو چھونا یا جس کو پہنچنا یا جس کو شاید دیکھ ہی لینا ہر مسلمان کا ایک خواب ہوتا ہے اور بہت سارے مسلمان حجرہ اسود کے خول کو چھونے کی خواہش وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی دل میں لے کر واپس آ جاتے ہیں محمد عاشق کے حصے میں ایک اور سعادت بھی آئی وہ مذابِ رحمت یا وہ پانی کا پرنالا یا بارش کا پرنالا جو کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نصب ہے وہ بھی محمد عاشق نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پر نصب کیا ہے محمد عاشق آج ہم میں نہیں ہیں محمد عاشق آج کے دن وفات پا چکے ہیں لیکن محمد عاشق کا یہ کام بطور مسلمان اور بطور پاکستانی ہمارے لئے باعث فخر ہے اور باعث عزاز ہے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے گا نیوز الیرٹ